میں نے کہا تھا کہ تاہر کی منگنی کر لیں یہ گھر کی کوئی فضاء تبدیل ہو جائے گی اس بات کا کیا مطلب ہے میں اس کی کوئی نوکری لگی ہے کیوں آپ ان سب چکروں میں پڑ گئی ہیں تم بھی اپنے ابو والی باتیں کرنے لگ پڑی ہو سوبی اور تاہر کی بات تیہ ہے آپ منگنی کی بات کر رہے ہیں تو کچھ والد کہہ رہی ہوں کیا پہلے ان دونوں کو اپنے پیر اوپر کھڑا ہو لینے دیں پھر پورے کر لیجئے گا پھنے سارے انمار بجائے اس کے کہ تم میرا ساتھ دو تم تو بات کو کہیں اور ہی لے کے جا رہی ہو اچھا کھر مجھے آپ بتائیں کہ سوبیہ سے پوچھا آپ نے اس بارے میں بھابی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ سوبیہ سے پوچھ رکھیں منا کر دیں گے کیوں آپ کو کیا لگتا سوبیہ پڑھائی ٹھول کا تاہر سے شادی کر لے گی اور اس سے بڑی بات مامو مجید کے گھر جو سے ایشو اور آم مل رہا ہے نا وہ سب چھوڑنے والی نہیں ہے وہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم کزن ہے تمہاری اچھا چھوڑیں بھی ان دونوں کو اپنے فیل میں لگا رہے ہیں زندگی نے راستہ دکھایا تو شادی بھی ہو جائے گی صحیح ہے تم لوگ چاہتے ہی نہیں کہ مجھے زندگی میں آرام میلے بھی میری خواہش تھی کہ سوبیہ کی اور تاہر کی شادی ہو وہ ہوں گھر میں آئے مجھے دے کوئی آرام میلے اچھا ممی آج نہ میں آپ کو آرام کروا جاؤں آپ نے اس بستر سے نہیں اٹھنا سارا دن آج سارا کام میں کر دوں ٹھیک ہے کافی thank you کیا کریں آپ دائم ہی دیت لیں گی سو رہی ہے دائم ہی تم بیٹھو آرام سے اتنا ڈرتی کیوں ہو تم اتنی نہیں ڈرتی بس تھوڑی تھوڑی ڈرتی کیوں مجھے دیکھو مجھے تو ترنے ہی لگتا کسی سے میں اور نہ ہی کسی کی پربا ہوتی ہے مجھے کوئی آیا ہے تم بیٹھو مجھے دیکھو کون تھا کسی سے کوئی نہیں تھا تم تو ایسا ریاد کری تھی سے تمہیں بوئی بھوت دیکھ لیو میں تو جا رہا ہوں اچھا آسف کل تیار رہے ہیں تم ایسی جگہ لے گی سلوں گا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا آسف پلیز مجھے یہ بات میں تم سے کو کیا کہ پلیز میرے ساتھ چلو سو بیا ایسے ڈرڈر کے نہیں بیٹھ سکتا میں تمہارا ساتھ چپ چپ کے نہیں مل سکتا میں اچھا ٹھیک ہے بہت انکرتے لیکن آپ مجھے ہے نا کافی کیسی ہے مجھے کی بنائی ہے چینی گمیں تھوڑی چھیکن بہت فٹ ہے ہم جائیں گے کہاں ایک جگہ ہے دکھاؤں گا پسند ہے گی زمین اوکی